رجب کے مہینے میں ستائیس رجب کو کوئی مخصوص عمل صحابہ کو نہیں بتایا کہ جی یہ شبہ مہراج کی رات ہے اس رات مجھے شبہ مہراج اس رات کو میرے ساتھ واقعہ مہراج پیش آیا تھا لہذا یہ مخصوص مخصوص کام ہے یہ آپ کر لیں جب حضور علیہ السلام نے نہیں دیئے ہم اور آپ کیسے بنا سکتے ہیں دین نام ہے نقل کرنے کا کہ حضور نے بتا دیا صحابہ نے عمل کر لیا آج امت اس پر عمل کر رہی ہے وہ دین ہے حضور نے نہ بتایا نہ صحابہ نے عمل کیا آج ہم لے کر کے کسی اور کونے کھانچے سے اٹھا کر لے آئے اور ہم کہیں کہ یہ دین ہے یہ تو دین بنانے والی بات ہو گئی دین بنانے کی امت کو اجازت نہیں ہے دین اپنانے کی اجازت ہے دین کی تابداری کی اجازت ہے تباہ کی اجازت ہے بنانے کی اجازت نہیں ہے حضور علیہ السلام کو جب واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد کئی سال تک حضور مکہ میں مدینہ میں اس کے بعد حیات رہے آپ علیہ السلام نے ایک زندگی گزاری ہر سال رجب کا مہینہ آتا ستائیس رجب بھی آتی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا صدیق اکبر کا دور آیا حضرت فاروق آزم کا دور آیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہاں حدیث کی کتابوں میں ایک مقام پر ہمیں یہ ملا علماء سلحان اللہ والے اس کو بیان فرماتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں ان کو پتا چلا کہ کچھ لوگ ستائیس رجب کے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکلے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کی جس کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ بھئی اس نے روزہ رکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میرے سامنے کھائیں آپ یہ کوئی روزہ ہمیں اسلام نے نہیں بتایا حضور علیہ السلام کی طرف سے نہیں ملا لہٰذا ہم دن بنانے والے نہیں ہیں ستائیس رجب کے دن کوئی روزہ نہیں رکھے گا جس کے بارے میں شک پڑتا اس کو پکڑتے بٹھاتے اور کھلاتے کا میرے سامنے کھاؤ کون خلیفہ دوم امیر المومنین سسر رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل مل رہا ہے تو میرے عزیزو ستائیس رجب کی رات کو یا دن کو ہم ستائیس رجب کو شبِ معراج سے جوڑے یہ ہماری طرف سے بنایا ہوا فلسفہ ہے قرآن و سنت کی طرف سے دیا ہوا فلسفہ نہیں ہے احادیث قرآن اس معاملے میں ساکے تھے انہوں نے متعین نہیں کیا کہ ستائیس رجب کو ہی یہ واقعہ پیش آیا جب قرآن و سنت میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے تو ہمیں بھی اپنی طرف سے ستائیس رجب کو واقعہ میراج سے نہیں جوڑنا چاہیے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ اب ستائیس رجب کو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں شبِ معراج ہیں یا میں شبِ معراج کو جاگ رہا ہوں مجھے اس رات کے حوالے سے کوئی مخصوص عبادت کرنی ہے اور اس دن کے حوالے سے مخصوص عبادت کرنی ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بنا رہا ہے اور دین بنانے کا نام نہیں ہے دین اتباہ کا نام ہے جب حضور علیہ السلام نے ہمیں شبِ معراج کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا تو ہمیں بھی شبِ معراج کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کرنے چاہیے تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے معاشرے میں شبِ معراج کے حوالے سے جتنی باتیں رائج ہیں شبِ معراج کو کہیں پر چراغان کیا جاتا ہے کئی محافل سجائی جاتی ہیں اور اسی طریقے پر کہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں مقصود کیا ہوتا ہے کہ کہیں اجتماعی عبادت ہو رہی ہیں کہیں انفرادی عبادت ہو رہی ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے کہ اجتماعی عبادت کی ایسیت کیا ہے اور انفرادی عبادت کی ایسیت کیا ہے لیکن یہ یاد رکھئے واقعہ معراج سے جوڑ کر شبِ معراج کو بنانے کی قرآن و سنت میں کہیں پر دلیل اور ثبوت موجود نہیں ہے ستائیس رجب کے ساتھ وابستہ کر کر کوئی مخصوص عمل کرنا نمازوں کی صورت میں ہو یا روزے کی صورت میں ہو اس پر ثواب نہیں ملے گا ثواب اس پر ملے گا جو فرائض ہیں سنتیں ہیں یا واجبات ہیں یا مستحبات ہیں اس طرح کے جو عمال ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں ان میں ثواب ملے گا علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اپنی نیک دعاوں اور تمناوں میں ادارہ ساد نشریات کو یاد رکھیں شکریہ علماء حق کی آواز ساد نشریات ساد نشریات